لوہے کے نرخ ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں تعمیراتی سریعے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے فیٹن اضافہ ہوا ہے نئی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے فیٹن ہو گئی ہے سکریپ کی قیمت بھی بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار فیٹن ہو گئی ہے آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہی ہیں لوہے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے تعمیراتی سریعے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے فیٹن کا اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے فی ٹن ہو گئی ہے سکریپ کی قیمت بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار روپے فی ٹن ہو گئی ہے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ لوہے کے نرخ ایک بار پھر بڑھ گئے تعمیراتی سریعے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے فی ٹن کا اضافہ نئی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے فی ٹن ہو گئی اگر سکریب کی بات کی جائے تو سکریب کی قیمت بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار پی فی ٹن ہو گئے لوہے کے نرخ ایک بار پھر بڑھ گئے تعمیراتی سریعے کی قیمت میں پانچ ہزار پی فی ٹن کا اضافہ عبدالقادر سے بات کریں گے عبدالقادر قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا عوامی ردی عمل کیا ہے آج بلکل لوہے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کرو جہاں ہے خام لوہا جو ہے اس کی قیمتوں میں مسلسل بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے تعمیراتی سٹیل بھی مہنگا ہونے لگا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوہے کے پائے کو اور آئرن سیکٹر کی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا لوکل تعمیراتی سریعے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے فی ٹن تک کا اضافہ کیا گیا جو کہ سی کلو پانچ روپے بنتا ہے ایکلاق پچھپن ہزار روپے فی ٹن سے تعمیراتی سریعے کی قیمت بڑھا کر ایکلاق ساتھ ہزار روپے فی ٹن تڈ کر دی گئی اسی طرح سکرائب کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرو جہاں دیکھنے کو مل رہا ہے سکرائب کی قیمتوں میں پانچ ہزار روپے فی ٹن تک کا اضافہ ہو گیا ایکلاق پانچ ہزار روپے سے سکرائب لوہا مہنگا کر کے ایکلاق دست ہزار روپے فی ٹن کر دیا گیا اور اس حوالے سے جو آئرن سٹیل اور سکریپ مارکیٹ کے تاجرانم کا یہ موقف ہے کہ عالمی منڈی میں عام لوہے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے جو سٹیل شیکٹر ہے وہ بری طرح متاثر ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ تعمیراتی سریعہ مہنگا ہونے کی وجہ سے اب اتحام آدمی جو ہے وہ اپنا چھت جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتا اپنا مقام بھی جو ہے اس کے لئے تعمیر کرنا مشکل ہو چکا ہے مہنگائی کی لپیٹ میں اب لوہا بھی آ گیا ہے آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر آپ نے آگاہ کیا